رحمان الرحیم السلام علیکم کلاس سیون سبجیک عربیک لیکچر ٹوئنٹی تری لیکچر ٹوئنٹی تری ہیں آپ لوگوں کا نکالے صفحہ ایٹی ٹو ادر سر رابیہ اسم کی اقصہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں پہ چند چپٹر بڑھ لیے تھی لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کا حصہ قوائد و نحوہ میں سے ادر سر رابیہ چورتہ چپٹر آپ لوگوں کا رہتا ہے چورتہ چپٹر ہے آپ لوگوں کا اسم کی اقصام ریڈنگ کے طرف آجائیں اس سے پہلے آپ نے کلمے کی تین قسمیں یعنی اسم فیل حرف کی تاریخ و مفہوم کو سمجھا اس سبق میں ہم اسم کی مختلف اقصام کے مطالب جانیں گے اسم کو تین طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے فرز جنس کے ادبار سے سیکنڈ عدد کے ادبار سے تھرد متعین اور غیر متعین ہونے کے ادبار سے دیکھیں آپ لوگوں نے اسم فیل حرف کی تاریخ کرلی یہاں پہ بتایا جا رہے ہیں کہ اسم کو پھر تین طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے جنس کے ادبار جنس مطلب مذکر واننس کا ہونا عدد کے ادبار سے متعین اور غیر متعین ہونے کے ادبار سے دیکھیں آپ لوگ question لکھیں اسم کو کتنی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اسم کو کتنی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ کا answer یہاں سے ہوگا اسم کو تین طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے فرسٹ جنس کے ادبار سے سیکنڈ عادت کے ادبار سے تھرڈ متعین اور غیر متعین ہونے کے ادبار سے آگے آجائیں اسم کے تقسیم باعتبار جنس مذکر و معنس یعنی پہلے قسم جنس کے ادبار سے تھی اب یہاں بتایا جا رہے ہیں جنس کے ادبار سے اسم دو قسم پر ہے اسم مذکر وہ اسم ہے جو کسی مذکر شیعر کے لیے بولا جائیں اسم مؤنس وہ اسم ہے جو کسی مؤنس شیعر کے لیے بولا جائیں اب دیکھیں جنس کے ادبار سے اسم کی کتنے قسمیں ہوں گے دو ہو گئے ایک اسم مذکر ہو گئی ایک اسم مؤنس اسم مذکر کا مطلب کیا ہے وہ اسم جو کسی مذکر چیز کے لیے استعمال کیا جائے بولا جائے اسم مؤنس وہ اسم ہے جو کسی مؤنس شیئر کے لیے ان چیزوں کے لیے بولا جائے یا استعمال کیا جائے تو دیکھیں آپ لوگ اسم کی تقسیم بیتبار جنس مذکر و معنیس اس کے ساتھ آپ لوگ قویسٹن لکھیں اسم کی تقسیم بیتبار جنس تحریر کریں اسم کی تقسیم بیتبار جنس ذکر کریں تو آپ لوگ کا انصر ہوگا جنس کے اتبار سے اسم دو قسم پر ہے اسم مذکر اسم معنیس اتنا انصر آپ لوگ کو آگا اچھا جنس کے اتبار سے اسم دو قسم پر ہے اسم مذکر اسم معنیس اسر مذاکر کے ساتھ question لکھیں اس میں مذکر کی تعریف کریں مثال summit مثال summit تو آپ لوگ کا انثر ہوگا وہ اسم ہے جو کسی مذاکرIGHT کے لیے بولا جائے جیسے رجلن رجلن اس میں معنیس کے ساتھ لکھیں اس میں معنیس کی تعریف کریں مثال summit تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گے وہ اسم ہے جو کسی معنیس شئرک کے لیے بولا جائے جیسے عمران مام یا عمرات الن عورت دوروں مثال آپ لوگ لکھ سکتی ہیں آگے آج ram عربی زبان میں مذکر اسم کے لئے تو کوئی خاص علامت نہیں ہے اگر مؤنس اسما کے لئے کچھ علامات ضروری ہیں جن کو علامات تانیس یا مؤنس ہونے کی علامت کہتے ہیں کسی اسم میں تانیس کی شناخت حسب زیل طریقے سے کی جاتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں اگر وہ کسی حقیقی مؤنس کے لئے ہیں یعنی اس کے مقابلے پر مذکر جوڑا بھی ہیں جیسے امراتاً عورت کے مقابلے رجل و مرد ام و ماں کے مقابلے میں اب و باپ ہے تو وہ اسم لازمان مؤنس ہوگا ایسے اسما کو مؤنس یہ حقیقی کہتے ہیں دیکھیں پہلا طریقہ پہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ مذکر کے لئے کچھ مخصوص علامات نہیں ہیں اگر تا مؤنس کے لئے کچھ علامات ضروری ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ لفظ پر غور کر کے اس کو معلوم کر لیں گے دیکھیں ایک لفظ ہے آپ دیکھیں عورت اور مرد عورت اور مرد تو لازمی بات ہے عورت ذکر ہوگا تو اس کا جوڑ ہمارے پاس کیا ہے وہ مرد ہے تو عورت امراتن اور جوڑ مرد ہمارے پاس کیا ہے وہ رجلون ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ امراتن وہ کیا ہے مرد پاس وہ انس ہے اور مرد ہمارے پاس کیا ہے وہ کیا ہے مذکر ہے اسی طرح امن ابن امن کا مطلب ماں ابن کا مطلب ہے باپ تو دیکھیں اس کا جوڑ موجود ہے اس پر غور کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مذکر ہے وہ ایک کیا ہے ہمارے پاس وہ مؤنس ہے تو ایسے اسماعوں کو مؤنسی حقیقی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتے ہیں مؤنسی حقیقی کہا جاتا ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے کہ اسم کے مؤنس ہونے کو پہچان کا دوسرا دریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اسم تانیس کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں جس اسم میں تانیس کے علامت پائی جب وہ مؤنس ہوتا ہے دیکھیں پہلے جو آپ لوگ اس کے ساتھ question لکھیں اسم میں تانیس کی شناح کی طریقے بیان کریں اسم میں تانیس کی شناح کی طریقے بیان کریں تو آپ لوگ کا انسر یہاں سے ہوگا کسی اسم میں تانیس کی شناح حس پہ زیل طریقے سے کی جائے گی ہیں پہلے طریقے یہ ہیں کہ لفظ کے معنی پر ہور کریں اگر وہ کسی حقیقی مؤنس کیلئے ہیں یعنی اس کے مقابلے پر مزاکت جوڑا بھی ہیں یعنی اسے امراد اور عورت کے مقابلے مرد کے مقابلے میں ابن بھاپ ہے تو وہ اسم لازمان مؤنس ہوگا ایسے اسماؤں کو مؤنس حقیقی کہتے ہیں سیکنڈ ہے اسم کے مؤنس ہونے کو پہچانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسم تانیس کی کوئی علامت موجود ہیں یا نہیں جس اسم میں تانیس کے علامت پائے جائے وہ بھی مؤنس ہوتا ہے مؤنس کی تین علامات ہیں نمبر ایک گولتا جسے جنت سلاة سیکنڈ علف ممدودہ علف اور حمزہ جسے ہمیراء خزراء تھرڈ علف مقصورہ یا جیسے سغرہ کبرا یہاں تک آپ لوگ کا انصر ہوگی اب آجائے علامات تانیس مؤنس کی علامات تین ہوگئے گولتا جہاں پہ گولتا ہوگی اس سے آپ لوگ معلوم کریں گے کہ یہ مؤنس ہے جنت ان کے آخر میں بھی گولتا ہے سلاة ان کے آخر میں بھی گولتا ہے سیکنڈ علف ممدودہ علف ممدودہ ایسی علف جس کے آخر میں علف اور حمزہ ہوگا علف اور حمزہ جہاں پہ کٹا ہوگا اس سے آپ معلوم کریں گے یہ علف ممدودہ ہے اور یہ مؤنس ہونے کے پہچان ہے کہ یہ لفظ مؤنس ہے اس کے آخر میں علف اور حمزہ ہیں تھرڈ علف مقصورہ علف مقصورہ یا جس کے اوپر یہ مد ہو جس کے اوپر میں یہ مد ہو جس کو علف مقصورہ کہتے ہیں سغرہ کبرا مؤنس کے علامات تحریر کریں اس کے ساتھ اب دوسری کوئسٹن میں لکھ سکتی ہے مؤنس کے علامات تحریر کریں تو آپ کا انصر ہوگا مؤنس کی تین علامات ہیں جسے جنت سلات علف ممدودہ علف حمزہ جسے ہمیرہ خزرہ تھرڈ علف مقصورہ یا جس کے اوپر یہ مد ہو جسے سغرہ کبرا مذکورہ تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مؤنس اسما کی دو قسمیں ہیں مؤنس حقیقی اور مؤنس قیاسی تو اس کے ساتھ کوئسٹن لکھیں مؤنس اسما کی کتنی قسمیں ہیں مؤنس اسما کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کا انصر ہوگا مؤنس اسما کی دو قسمیں ہیں مؤنس حقیقی اور مؤنس قیاسی مؤنس حقیقی کسے کہتے ہیں وہ اسے مؤنس ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو جیسے مؤنس حقیقی کی تعریف کرے مثال سمیت تو آپ کے مؤنس حقیقی کسے کہتے ہیں وہ اسے مؤنس ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو جہاں پہ کوئی مذکر ہمارے پاس موجود ہو مؤنس ہو اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو تو اسے مؤنس حقیقی کہتے ہیں اسے الابو کا مطلب باپ اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس معنیس موجود ہے اس کو معنیسی حقیقی کہتے ہیں معنیسی قیاسی وہ اسم معنیس جس کے آخر میں علامات تانیس میں سے کوئی علامات ہو جیسے جنت معنیس قیاسی کے ساتھ لیکے معنیس قیاسی کی تعریف کریں مثال سمیت دیکھیں معنیس قیاسی کیسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں علامات تانیس میں سے کوئی علامات ہو دیکھیں علامات تانیس صاحب لوگوں نے تین پڑھ لیے گولتا علف ممدودا علف مقصورا کوئی علامت ہو تو ایسے معنیس کو معنیسی حقیقی کہتے ہیں آگے آجائیں اسم کی تقسیم بے دبار عدد مفرد دسمیہ جمع عدد کے دبار سے اسم تین قسموں پر ہے مفرد واحد مفرد وہ اسم ہے جو ایک کے لئے استعمال ہو اسے رجلن ایک مر کتاب ان ایک کتاب مفرد کو اردو میں بھی مفرد جبکہ انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں لیکن مفرد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک کے لئے استعمال ہو جیسے رجلن ایک آدمی کتاب اور ایک کتاب کو راستن ایک کپی ایک کپی کرسی 어느 ایک کرسی وغیرہ وغیرہ انگریزی میں مفرد کو کیا کہتے ہیں سنگولر تثنیہ وہ اسم ہیں جو دو کے لئے استعمال ہو جیسے رجلان کے دو آدمی کتاب آنے دو کتاب ہے معنیس کو اردو میں تثنیہ کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں بھل کہتے ہیں اب دیکھیں معنیس کسے کہتے ہیں جو دو کے لئے استعمال ہوں جیسے کتابانے رجولانے قررہ ستانے سمجھا گئے وغیرہ وغیرہ جمع کسے کہتے ہیں جمع وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زائد کے لئے استعمال سر جالوں بہت سارے مر کتابن کتابیں جمع اسے کہتے ہیں جو تین یا تین سے زائد کے لئے استعمال ہوں رجالوں کا مطلب ہے بہت سارے مر کتابن کا مطلب ہے کتابیں نہیں زیادہ کتابیں موجود ہیں آپ لوگ شروع میں کوئسٹن لکھیں عدد کے ادبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ لوگ کا انصر ہوگا عدد کے ادبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں مفرد تثنیہ جمع پھر لیکن مفرد کسے کہتے ہیں تو آپ لوگ کا انصر ہوگا مفرد وہ اسم ہی جو ایک کے لیے استعمال ہو جیسے رجلن ایک آدمی تثنیہ کے ساتھ کوئسٹن لکھیں تثنیہ کسے کہتے ہیں تو آپ کا انصر ہوگا تسنیہ وہ اسم ہے جو دو کے لیے استعمال ہو جیسے رجلانے دو آدمی جمعہ کے ساتھ لکھیں جمعہ کسے کہتے ہیں جمعہ وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زائد کے لیے استعمال ہو جیسے رجالوں بہت سارے مر کتبن کتابیں جمعہ کو اردو میں بھی جمعہ جبکہ انگریزی میں پلورل کہتے ہیں فائدہ ایٹی فور پہ صفحہ پہ ہیں اسم مفرد کو تسنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخر میں علف نون بڑھایا جاتے ہیں اسے کتاب ان پلس علف ون ازیقل کتابانے قرآستان پلس علف نون ازیقل قرآستانے آپ دیکھیں اسم مفرد سے ہم کیا بنایا چاہتے ہیں تسنیہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں ہم کیا دالیں گے علف ان کتابانے بن گیا قرآستان ہے اسے ہم کتابانے بنایا چاہتے ہیں آخر میں ہم نے علف انو ڈال دیا قرآستانے بن گیا پھر سیکنڈ کیا ہے مفرد مذکر کو جمع بنائن کی اومن اس کے آخر میں واؤنون کا اضافہ کیا جاتے ہیں اب مفرد مذکر سے ہم جمع بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم واؤنون کے اضافہ کریں گے مسلمون پلس واؤنون is equal مسلمونہ مسلمون ہے اس کے آخر میں ہم کیا لانیں کہ واؤنون تو اس سے کیا بن جائے گا مسلمونہ اور مفرد مؤنس کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر سے تا ختم کر کے عرف تا کے اضافہ کیا جاتے ہیں مؤنس مفرد ہوں اس سے ہم کیا بنا جبہ بنانا چاہے دیں طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو تاک ختم کیا جائے گا اور آخر میں آلف اتاک کو بنایا جائے گا گول تاک کو ختم کیا جائے گا یسے مسلماتوں پلس آلف اتاک کیا بن جائے گا مسلماتوں تو یہاں تک آپ لوگ کا کام ہیں یہاں تک سمجھنے کا کام اور ساتھ میں جو آپ لوگ question and answer بتائیں گے question and answer لے کے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے